میں اس وقت جنگ سیٹی کے اندر موجود ہوں یہ جو پتلی گلی ہے یہ ڈاکٹر اکول سلام صاحب جو ہیں جن کو فزیکس کے اندر نوبل پرائز ملا جنگ کے عوام کو اس کا بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ بندہ کون تھا یہ کہاں رہتا ہے اور ان کا گھر کس جگہ ہے جنگ سیٹی سے تعلق رکھنے والے فزیکس کے اندر نوبل پرائز جیت کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے والے عظیم سائنستان ڈاکٹر عبدالسلام صاحب آج ہم آپ کو ان کا گھر دکھائیں گے اور آپ کو وہ کمرہ دکھائیں گے جہاں پر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب لال ٹین کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے تھے اور ان کے اہل محلہ سے ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا اہل محلہ کے ساتھ کیا اس نے سلوک تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایچ بی ایس منٹ کے ساتھ آپ کا میزان اسمان علی آپ کی خدمت میں اتبار پھر حاضر ہے ناظرین گرامی اس وقت میں جانگ سٹی اندر مجود ہوں اور یہ جو آپ میرے پیچھے مکان دیکھ رہے ہیں اگر میں اس مکان مالے کا تعریف کر رہا ہوں تو پاچستان کی پہچان بننے والے دنیا میں پاچستان کا نام روشن کرنے والے مشہور سائنس دان جناب ڈاکٹر عبدالسلام جن کو فزیکس کے اندر نوبل پرائز دیا گیا دیوے کی لوگ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے آیا کرتے تھے اہل محلے سے سب سے گھر کوئی تکلیف وہ ہمیں بتلاو وہ کہتے ہیں نہیں تو مل کے جاتے تھے ہر آدمی کو کافی کافی دیریاں بیٹھنا ہم بیٹھ کے تو سب سے ملنا مل کے چلے جاتے ہمیں تو یہ پتا تھا بھئی مہارے پاس آتے ہیں آنکہ بیٹھتے ہیں ہم اسی طرح ملتے تھے اور ہمارا ان سے کوئی وہ نیتہ بھی اس سے مذہب سے رکھتے ہیں کس سے نہیں رکھتے یہ خدا کو پتا ہے یہ ہے بھئی ملن سارتے وہ یہ نہیں تھے بھئی بھئی بندہ آیا تو چپ کر کے عمیرت دخائی تو نکل گیا نہیں نہیں سب سے ملتے تھے حاجتی بہت تھی تو میں بتایا کہ ایک غریب آدمی تھی ان کا ماں باگ بھی غریب درزی تھی ماں باگ ان کے نا اس میں بیٹھ کے انہوں نے اتنا بڑا عروض پایا بہت بڑا عروض پایا پھر اسے اللہ پاگ ان کی آخرت اچھی کرے ہم نے تو جو اپنے خوش میں دیکھا ہے نا بتا رہے ہیں آپ کو لہذا ہمیں نہیں پتا بھی کیا ہے یا کیا نہیں یہ ہے بھی جس ٹیم بھی آتے تھے نا سا اہل ملہ سے مل کے جاتے تھے تو ان کی جو اولاد ہے اس کے بارے میں کوئی معلومہ دینا چاہیں گے نہیں ہمیں نہیں پتا وہ کدھر رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں ان کی شادی ماشاءاللہ وہی تھی کیوں نہیں ہوئی تھی ہوئی تھی شادی ان کی آپ ہمیں وہ جو دکھائیں گے جہاں وہ بیٹھ کے اپنی جو سٹڈی تھے یا پڑھائی وہ کرتے تھے یہ کمرہ ٹوٹا باتا یہ بھی یہ کمرہ بعد میں بنایا ہے یہ کمرہ بالکل کچھا تھا آئی ہے اس میں بیٹھتے تھے وہ یہاں بیٹھ کے یہ اس سے کی لگے یہ دروازے اسی زمانے کے ہیں یہ لگا تھا اس ٹیم یہ اس ٹیم میں دروازہ تھا ہاں جی یہ بعد میں سارا کچھ آیا ہے اب بنایا ہے انہوں نے پہلے تو یہ بالکل کچھا مکام تھا یہ بندہ بنوانے ہالا ہے اداروں سے ہی نے کہا کہ بنوانے نہیں تو کوئی جا آتا ہے جبکہ یہ آیا ہے نا اس نے بہت کچھ کرا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ مکین ہیں آج میں برابر میں میرا مکان ہے یہی کا رہنے والا ہوں میں اب چہرے آتے تھے دیکھ بال کر کے مکان کی چہرے چڑے جاتے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں اس کے آنا یہاں سے کوئی لیب لیری بننی تھی ہے جیس سے کوئی آنا ہمارے آنا سہر کی کوئی ترقی ہو کوئی بلہی ہو کوئی آنکھے آدمی آنکھے پڑھیں کوئی رونک ہوئے یہاں اس کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے کیونکہ یہ ہے نا انہوں نے سکول کے اندر بھی بڑا پھن دیا سکولوں کے اندر کالیج میں بھی ہر جگہ انہوں نے اپنا پھن دے گیا نا سکولوں کے جان جان انہوں نے پڑھا وہاں تعلیم حاصل کری انہوں نے پھر ان کو پھن بھی دے گیا جب یہ ہوت ہوئے نا انہوں نے پھن دے گے جب یہ نا خدا سرہ بلا کرے یہاں آئے دیکھے گئے مکان کو اور پھر انہوں نے پھن دے گا اپنا ترکی سکولوں دی یقینا انہوں نے نا صرف پاکستان کا نام روشن کی ہے بلکہ ہمارے جنگ کا بھی نام روشن کی ہے تو اس حوالے سے پاکستان کی جو گورمنٹ ہے جو ادارہ صحافہ کا اس کا فرض بنتا ہے کہ اس مکان کو رپیئر کیا جائے اور یہاں پہ لائبریری کی جائے کیا کہیں گے اس بارے لائبریر بننی جائی ہے بننی جائی ہے اس کو ترقی دینی جائی ہے اتنا بڑا وہ گزرا ہے تو اس کا کچھ نہیں بن رہا یہ پہلے دار جو ہم سے کھڑا ہے نا یہ پہلے دار نہیں ہے تو اس بندے نے آکے سارا کچھ کروایا یہاں تو بالکل ایسا تھا مٹی تھی اس ہی نے سارا کچھ کروایا ہے یہ مکان جو ہے یہ بٹی سٹینڈر ہے میکمہ کا اپنے سارے کی دمانے اندر ہی میکمہ سارے کی تھی آپ کی یہاں پہ ملازم ہے میں ملازم ہوں یہاں پہ اس مکان کیلئے کوئی سلانہ کوئی فانڈ نہیں آتا یہ سلانہ نہیں آتا جب آتے ہیں لگا دیتے ہیں ہاں جی جب آتے ہیں لگا دیتے ہیں لگانے میں دینی کرتے ہیں چاہ رہا ہے یہ ترقی یہی یہ بندہ مہم پہ کھڑا ہے تاریف نہیں ہے اس ہی نے آکے یہ سارا کچھ کروایا ہے یہ کچھے مٹھی کی دھیری تھی دیکٹر ابن سلام صاحب بھی آتے رہا ہے نا کچھ ٹیم بھی کچھا ہی تھا یہ سارا کچھ اس نے آکے بنوایا ہے اس نے آکے ان کا یہ جو پہلے سارا خستہ ہاں یہ دروازے ہیں یہ اس اس مکان کے دروازے ہیں یہ بھی اس مکان کا دروازہ تھا سمجھا تو یہ خستہ جو ان سے ہے نا یہ بھی انہیں نوہ لگوایا ہے یہاں پہ یہ میں دروازے ایک سا یہ نلکہ دے رہے ہو یہ نلکہ بھی اسی دور نا 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 پہلے نلکہ تھا اسے تروں جس تروں کھڑی ہے نا ایسے ہی تھا آئی ایسے ہی تھا آئی ہم نے دیکھئے وہ ٹوٹی منجی ہاں نہیں نہیں اچھا آدمی تھا مارا نہیں تھا کوئی لوڑ نہیں ہے وہ کہتا تھا کوئی نہیں ہم نے کہا کرسی لائے ہم جا کے بچے سے کرسی مگا نہیں تھا تو بیٹھے کہنا بھو سناو آپ کے کیا حالہ ہے کیسی گزر رہی ہے کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتلاو میں خود اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا آگے یہاں تو پورے پاکستان سے دنیا آتی ہے کراچی سے اسلام آباد سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے سمجھے بھائی آنا چابی چوبی آنا ہوتین کے پاس یہ ہر وقت نہیں بیٹھے رہتے ہیں یہ بیٹھا رہا ہے نا اسی لیے چابی کھول کے ان کو دکھاتے ہیں وہ دیکھ کے تصویرہ دے گا باگا رہا جاتے ہیں ہر چیز کی محول کرا محول کرا ہر وقت نہیں رہتا ہے یہ یہ ناظرین جرہمی پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن جو ٹیلنٹ سامنے آتا ہے اس کو بیک اپ دینے کی کمی ہے اس کی سپورٹ نہیں کرتے یہاں پہ اگر کوئی ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو اس کو امریکہ جپان یورپ بے دیا جاتا ہے یہاں پہ ڈاٹر عبدالسلام صاحب ان کو بہت زیادہ امپورنٹس تو دی گئی لیکن جو ان کا فرض یہ حق بنتا تھا وہ نہیں دی گئی ڈاٹر عبدالسلام صاحب جن کو فیزک سے اندر نوبل پرائز ملا ناظرین درامی ڈاٹر عبدالقدیر صاحب جن سے آپ کو بھی واقف ہیں ریسلٹی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے ایٹم بوم ایجاعت کیا بنایا لیکن اس جو بیسک تھی اس بیسک پیچھے جو اس کا مشرع دینے والے جس طرح قیادی عظم صاحب نے پاکستان بنایا لیکن اس جو تبیر تھی وہ علامہ اقبال صاحب نے دی تھی اسی طرح ڈاٹر عبدالسلام صاحب نے ایٹمی حوالے سے ایٹم کی حوالے بوم کی حوالے سے ڈاٹر عبدالقدیر صاحب کو اس کی تبیر دی خیال دیا کہ یہ ہم اس طرح بنا سکتے ہیں صحیح بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ بننا چاہیے یہ ہم تو چاہتے ہیں بھی یہاں رونک ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ہی پتھا لیا بھی ملے دار ہیں ہم یہاں گئے ہمیں پتھا کہتے ہیں بھی یہاں کوئی لیب لیری بنی چیسے ہماری شہر کیا نا ترقی ہوئے ترقی نہیں ہوئی ہاں ایڈا پڑا نامبل گزریا ہو پر ایڈی ترقی نہیں ہوئی پتہ بھی چیسی تو نہیں ہے اتنا نہیں تھی تو پتہ ہی نہیں ہے بھی ترقی ہوئی نہیں ہوئی وہ آگے کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام دا مکان بیکنا ایتھے کھان کھان کا ایسے کتے میں ایتھے کھڑا سا ہوں یہ بکان ہے یہ بکان ہے یہ تو بچہ بڑا ہے یہ تو میٹی کا دیر تھا آپ یہ حقیقت گالے چوڑنی اس بندے نو شوق سے اس بندے نو پڑھن تا شوق سے بڑا بڑا انہیں اپنا عوضہ لے گیا یہاں اچھا آدمی تھا کہ جب بھی یہاں آتے تھے جس تیم بھی آئے سارے بھلے کو پوچھنا آؤں بھی کیسے حال ہے آپ کے ٹھیک ہو کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ کہتے ہیں نہیں یہاں رہتا تھا سبجی اللہ اب پہلے نا وہ یہاں رہتا تھا اس کو وہ حلب نہیں بہت کرتا تھا بہت حلف کرتا تھا جب آتا تھا نا ان کی حلف کر کے جاتا تھا بھی میری مکان کی دیکھ پر وہ مٹنی کا دیر تھا سر میٹما آسار قدیمہ تو آپ کیا میسے دینا چاہئے بھاردی جی بات ہے ہم تو ہم تو ہم تو ہے عام تو اسے کہہ رہا بھی اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے حق ہے ہمارا کہنے کا بھی حق ہے ہمارا بھر ڈاکٹر دوسلام کی یادگات یادگات ایک منٹ سنو مجھے پوچھے تو ہو بات یہ ہے اتنا بڑا آدمی یہاں سے اتنی اچائی لے کے گیا تو اس نے اس ملے میں اب تک گیس تک نہیں آیا اس میں گیس نہیں ہے یہاں گیس نہیں ہے انہوں نے پیپ بچھا دیا ہے جب کوئی کہتا ہے نا کریں گے جی کریں گے کوئی نہیں گیس آیا یہاں پر سارے اس چیز سے محروم ہیں لہذا اس مکان کی طرف دیکھ کے تو ملے دارے کے حال پر رحم ہونا چاہیے ہیں یہ جتنے ایمیلیں ایم پی ای جتنے بھی ہیں نا یہ سب اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک بورٹ نہیں پڑتے ہیں جس ٹیم بورٹ پڑ جاتے ہیں کوئی نہیں سنتا بعد میں کہتا ہے کریں گے دیکھیں گے کوئی نہیں سنتا لہذا یہ ہے کہ چلو ہماری وجہ سے نہیں اس بندے کی وجہ سے کوئی میربانی کی جائے جانگ نے تو ویسے بھی بہت سارے ہیرو کو جنم دیا ہے ڈاٹر عبدالسلام صاحب جو ہے جن کا چینل سٹی سے تلق تھا آپ کو میں نے ان کا جو ہے گارج جہاں پہ وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے جہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی لال ٹائن کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے سٹڈی حاصل کی کتنی مشکلات کو انہوں نے سامنا کیا اور کسی امیر غرانے سے تلق نہیں رکھتے تھے موسیقی